نئے پاکستان سے مہنگائی کا سونامی ٹکرا گیا غریب آبام بے حال گوشت دال سبزی اور ساکھ کا تڑکہ بھی مہنگا غریب پانس روپے پی کلو مہنگا درجہ اول کا گھی ایک سو ستر روپے پر پہنچ گیا سولہ کلو کا کنسٹر اسی روپے کے اضافے سے دو ہزار ساس سو اتیس روپے میں فروخت ہونے لگا برائیلر گوشت کی قیمت بھی آسمان پر پہنچ گئی برائیلر دو روز میں انتیس روپے پی کلو مہنگا دکانوں پر دو سو تینتیس روپے کلو پر پہنچ گیا انڈے کی قیمتوں میں چوبیس روپے پی درجن اضافہ ایک درجن انڈے ایک سو چھے روپے کے ہو گئے دال مرغی آٹا ہی مہنگا نہیں خاتون خانہ کے لیے کپڑوں کی دھولائی بھی مشکل واشنگ پارڈر اور سرخ 30 روپے سے 50 روپے کلو تک مہنگے ہونے کا خدشہ ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت سے ہال روڈ کے تاجر سب سے زیادہ متاثر موبائل فان اور ایسیسریز کی قیمتیں 10 سے 15 فیصد بڑھ گئیں تاجر کہتے ہیں ہال روڈ کا کاروبار 100 فیصد درامدی سامان پر منحسر ہے موبائل فان کی سانت کو ملکی سطح پر فروغ دیا جائے تنخواہیں بڑھاؤ مہنگائی کا سونامی روکو اپکا ملازمین سڑکوں پر آ گئے گورنر ہاؤس کے سامنے شدید احتجاز نارے بازی ریگولر کرنے کا بھی مطالبہ مطالبات پورے نہ کرنے پر احتجاز جاری رکھنے کی دھمکی ڈالر کی ریس مارکیٹ میں بھونچار انٹرو بینک میں ڈالر 133 روپے 40 پیسے پر ٹریڈ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 135 روپے میں دستیاب ڈالر کی قیمت میں اضافے پر تاجر برادری پریشا غریب اور مہنگائی کے ستائے عبام کے نمائندوں کا پجاب اسمبلی کے باہر احتجاز خاردار اور رکاوٹیں پلانگ کر اسمبلی کے گیٹ پر پہنچے ارکان اسمبلی کی دروازہ کھولنے کے لیے پولیس سے زور آوری اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز خاجہ سعاد رفیق سمیت لیگی ارکان نے اسمبلی کے گیٹ پر دھرنا دے دیا خاجہ عمران نظیر اور لیگی رہنماؤں کی بیریز پر چڑھ کر نارے بازی امران خان خود کو کھلاڑی کہتے ہیں یہ کھلاڑی نہیں اناڑی ہیں اس سے قوم کو بچانا ہے قوم پر راتوں رات نو سو ارب روپے کا کرزہ چڑھ گیا پنجاب اسمبلی کے گیٹ پر تالہ جمہوری روایت پر تالہ ہے سپیکر سے اہدے پر براجبان پرویزیلا ہی نے پنجاب اسمبلی پر بائیس ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا خطاب کہتے ہیں اگر مریم نواز جیل جا سکتی ہیں تو حوصلہ کرو علیمہ خان کے خلاف بھی مقادمہ چل سکتا ہے نیازی صاحب اعتصاب کا عمل اپنے گھر سے شروع کرو عامدن سے زائد اساسوں کا کیس شہباز شریف کے سابزادے سلمان شہباز نیب آفیس میں پیش سنیب ٹیم نے ڈیڑھ گھنٹے تک سلمان شہباز سے اساسوں کے بارے میں پوچھ گچ کی پنجاب اسمبلی کا گیٹ نہ کھولنے پر اپوزیشن کا سڑک پر ہی اعتجاجی اگلاس رانہ محمد اقبال کی زیر صدارت اگلاس میں لیگی ارکان کی بڑی تعداد میں شرکت رانہ اقبال کہتے ہیں ہم کوئی دہشتگرد نہیں جو گیٹ نہیں کھولا گیا قانون پر عمل کرنا جانتے ہیں آئین کے مطابق احتجاج کرنا ہمارا حق ہے شہباز شریف کی گرفتاری افسوسناک قرار دے دی اپوزیشن نے احتجاجی اجلاس آج تک کے لیے معاقر کر دیا منتخب ارکان کے لیے صوبائی اسمبلی کے دروازے بند کر دیے گئے موجودہ حکمرانوں کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں یہ فستائی حکمران ہیں عمران خان ایک ڈکٹیٹر کی طرح ملک سرانے کی کوشش کر رہے ہیں خاجہ ساد رفیق کا احتجاجی اگلاس سے خطاب کہتے ہیں وزیراعظم کھلے عام جہلوں میں ڈالنے کی دھمکیاں دیتے ہیں تم ہمیں پکڑو ہم تمہارا گریبان پکڑیں گے اور سابق وفاقی وزیر خاجہ ساد رفیق اور سابق صوبائی وزیر خاجہ سلبان رفیق کے خلاف نیاب انکوائری کی منظوری چیرمن نیاب جسٹس ریٹائٹ جعوید اقبال کی زیر سدارت اگلاس میں انکوائری کی منظوری دی گئی